جو ہے نا یہ دیکھیں ہماری مرگیاں باہر ہیں اور گھوم پھر رہی ہیں اور یہ جو مرگاں ٹھہرا ہوئے نا اس کی خیرہ نہیں ہے پھر یہ بچارہ بھاگتا نظر آئے گا آپ کو جو ہے نا آج اس کو بھی ٹریٹمنٹ دینا ہے باقی الحمدللہ سے صاحب ہماری بکریاں ناشتہ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ چکی اب یہ اس بچارے کے پیچھے جائے گا یہ دیکھیں گی اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سم آمین جی میں آ چکا ہوں جی اپنے سیٹ اپ پر ابھی ہم اپنے جانوروں کو اور پرندوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کیا صورتحال ہے جناب آج جو ہے نا یہ دیکھیں ہماری مرگیاں باہر ہیں اور گھوم پھر رہی ہیں اور ہمارا جو شیرو ہے وہ ادھر بند ہے اس کمرے میں کیونکہ دوستو اگر ہم شیرو کو باہر نکالیں گے تو وہ اس مرگے کی خیر نہیں ہے پھر یہ جو مرگہ ٹھہرا ہوئے نا اس کی خیر نہیں ہے پھر یہ بچارہ بھاگتا نظر آئے گا آپ کو اوہو ہماری اس میمنی کو موشن ہو گئے ہیں دوستو یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا آج اس کو بھی ٹریٹمنٹ دینا ہے باقی الحمدللہ سے صاحب ہماری بکریاں ناشتہ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ چکی ہیں اور سستا رہی ہیں ابھی جو ہے نا ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے پھریندوں کا دانا اور پانی اگر ان کے پاس خوراک کی ضرورت ہے تو ان کو ہم دوبارہ خوراک دے لیتے ہیں جی دوستو ابھی جو ہے نا میں ابھی اپنے بجیز پیرٹ کو پہلے پہلے جو ہے نا دانا دے دیتا ہوں دوستو آجاو بھئی آجاو 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 یہ لو بھئی تم سب کا کھانا ابھی جو ہے نا ہم ان کو پانی بھی دیتے ہیں دوستو یہ تازہ اور فریش پانی ہے دوستو پرندوں کا پانی جو نا ڈیلی چینج کرنا چاہیے دوستو یہ لیں یہ لیں جی یہ بجیز فیملی یہ لیں آپ سب کے لیے جو نا پانی بھی فریش آ چکا ہے اوہو امہ حبیبہ آپ نے شیر کو کھول دیا ہے نا گندی بچی دیکھیں اب اس کے کام چیک کریں اب یہ اس بچارے کے پیچھے جائے گا یہ دیکھیں گیا اوہ نہیں مارو چلو ادھر آجاو ادھر آجاو ادھر آجاو ادھر آجاو میرے پاس آجاو رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ تم ادھر آو بس جو ہمارا نیو مہمان آیا تھا دوستو ہمارا یہ بچڑا ابھی اس کو میں دیکھ لیتا ہوں اس نے ناشتہ تو کر لی ہے ما شاء اللہ بلکل بھی جو ہے نا نہیں مارتا یہ دیکھیں سکون کرتا ہے اور دوستو یہ ہے ہمارا ڈائیمنڈ یہ ابھی تین منت کا ہو گیا ہے اور یہ ڈائیمنڈ کی ماں ہے سامنے جو کھانا کھا رہی ہے ناشتہ کر رہی ہے یہ ڈائیمنڈ کی ماں دوستو دوستو ہماری مورگیں تو آ کہیں باہر لیکن جو ہماری گین افول ہیں وہ اندر باندھیں آج یہ دیکھیں یہ تینوں گین افول باند کی ہوئی ہیں پتہ نہیں انڈے دینے ہوتے ہیں اس وجہ سے ڈائیمنڈ کیا ہوا ابھی دوبارہ شہروں کو کھولوں کیا یہ دیکھیں دوستو یہ بھی جارہ در کے کھڑا ہوا ہے اور شہروں ادھر کمرے میں اس کو آوازیں دے رہا کہ ابھی میں آ رہا ہوں تمہاری خیر نہیں ہے آرے دوستو ادھر میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں کیا چھپا ہے دوستو اور یہ دیکھیں ہماری مورگی در انڈا دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے دوستو اور دوستو ایک بیٹ نیوز ہے ہماری ادھر جو ہماری چھوٹے چکس ہے نا یہ جو ایک بلو والا بیٹھا ہوا ہے یہ والا اس کو نا یہ ہے نا امی حبیبہ اس نے اٹھا کے نیچے پھینکا اس کی ٹانگ توڑ دیئے بچارے کی اور ادھر ہمارے کبوتر جو ہیں نا دوستو بہت بھوکے ابھی ان کو بھی دانہ دے دیتے ہیں آجو 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 کبوتر کھا لیں دوستو ہم ان کو باہر بلکل بھی نہیں نکالتے ہیں اور ادھر ان کو ان کے کھڑے میں ہی کھانا وغیرہ دیتے ہیں دانہ پانی ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہمیں شوک نہیں ہے ان کو اڑانے کا جیسے لوگ کبوتر رکھتے ہیں پھر ان کو روزانہ اڑاتے ہیں یہ شوک ہمیں بلکل بھی نہیں ہے صرف پیار سے ان کو رکھا ہوا ہے ابھی جو ہے نا دوستو میں نے پوچھا ہے حامد بھائی سے تنہوں نے بتایا کہ یہ جو ہماری گینفول ہے نا یہ ایک نے انڈا دے دیا ہے وائٹ والی جو رہا ہماری فیمیل ہے اور جو بلیک والی ہے وہ انڈا دینے کے لیے جو ہے نا بھاگ دوڑ رہی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے ادھر اس کو بند کر دیا ہے تاکہ یہ انڈا دے سکے ابھی جو میں چیک کر لیتا ہوں کہ اندر انہوں نے کوئی انڈا بغیرہ دیا تو ہے کہ نہیں دیا یہ جو سامنے وائٹ والی فیمیل ہے نا دوستو اس نے تو ایک دے دیا ہے اور یہ جو بلیک آ رہی ہے اس نے ایک نہیں دیا ابھی ادھر ادھر کھڑے میں کہیں کوئی ایک نظر تو نہیں آ رہا چلو میں ان کو ادھر باندھی رہنے دیتا ہوں کیونکہ جب تک یہ ایک دے دے گی پھر ان کو باہر نکالیں گے ابھی جو ہے نا ہم اپنے فنچز کو بھی تازہ پانی دے دیتے ہیں دوستو ابھی تازہ پانی رکھ دیا ہے رات والا پانی جو انہیں نیچے گرا دیا ہم نے اور ہمارا حصیل چکس پتہ نہیں ادھر کیوں چھپ گیا ہے اس ایڈیٹ کو میں دیکھ لیتا ہوں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیوں چھپ کے کھڑا ہوئے اور کیا ہوا ادھر کیوں چھپے ہوئے ہو یہ نکل گیا دوستو اور ہماری ڈافز کو دیکھیں دوستو یہ ادھر تین ڈاف گھسی ہوئی ہیں اب پتہ نہیں ادھر ایکس بھی ہیں یا نہیں ہیں لیکن یہ تین تین ڈافز ادھر بیٹھی ہوئی ہیں ان کو میں بھی ہٹا کے دیکھتا ہوں واہ جی واہ ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں ہماری ڈافز کے پاس نا تین تین چار چار انڈے ہیں اس لیے یہ تین چار یہاں پر گھسی ہوئی ہیں میرے خیال سے یہاں پہ دو فی میل نے ایکس دیئے ہیں ہماری ڈاف نے دل خوش کر دیا ماشاءاللہ سے ابھی ان کی بریڈ فل آ رہی ہے دوستو اور ادھر یہ گائے ہماری ہمارے ڈائمنڈ کی ماں یہ اپنا ناشتہ کر کے بیٹھ گئی ہے اور اس نے اپنا پیٹ بھر لیا ہے ہماری جو بکریں ہیں الحمدللہ یہ جو ہیں ابھی فل ہیں ہماری ڈائے اور ہمارے جو بچڑے ہیں سب نے جو ہیں اپنا ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے اور ہم نے اپنے پرندوں کو بھی تمام جانوروں اور پرندوں کو بہنا دانا وغیرہ دے دیا ہے اور یہ فل ہیں الحمدللہ دوستو اگر آپ بھی اگر اپنے گھر میں پیٹس رکھتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ کیار کرنی ہوگی بہت زیادہ خیار رکھنا ہوگا اور ان کو ہم اپنے گھر میں بچوں کی طرح پال رہے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں ان سے بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں تو یہ تھی دوستو آج کی مزہدار ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ویڈیو پرساند آئیے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ